اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انتیاری وغیرہ کر رہے ہوں گے سو آج ہم جو چپٹر پڑھنے والے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر 15 ایکسرسائز ٹیسٹ تو ایویلویٹ کارڈیو ریسپاریٹری فٹنس مطلب اس میں جتنے بھی ہم ٹیسٹ وغیرہ پرپروم کریں گے اسے ہم کیا فائنڈ آؤٹ کرنے والے ہیں کارڈیو ریسپاریٹری فٹنس ٹھیک ہے بہت ہی کوئی ڈرائے لگا جب میں نے اس کو پڑھا لیکن جب پڑھ لیا سمجھ آگی تو سمپل ہو گیا ٹھیک ہے سو آپ لوگوں کو میں سمپلیسٹ وے میں اس کو سمجھا دوں گی سو گائز اپنے اپنے بکس کو لیں ہنڈس پری کانوں میں لگا لیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے ٹیسٹنگ پروسیجر ٹیسٹنگ پروسیجر یہ ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی سکریننگ کرنی ہوتی ہے کہ آیا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو ایکسرسائز کروائی جا سکے یا نہیں اور سکریننگ میں سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ کونسنٹ فارم اسے سائن کروانا ہے ٹھیک ہے اور اب سکریننگ میں آجاتے ہیں ڈیفرنٹ اس کے کرائیٹیریاز ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی ریڈینس قویسٹنیر پار کیو جسے کہتے ہیں اگلے پیج پر یہ پروپر ایک بنا ہوا ہے یہ قویسٹنیر ہے جس کے اندر بلکہ میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ پروپر ایک قویسٹنیر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں ہر چیز کے بارے میں آپ اسے قویسٹن کر لیتے ہو کہ آپ کو کوئی ہرڈ کنڈیشن تو نہیں ہے آپ کو پہلے کوئی پین وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے ریسٹ پہ چیسٹ میں یا کسی وجہ سے ٹھیک ہے کوئی سمٹمز آپ کو ڈیزنیس وغیرہ آئی ہو کوئی پریویس کنڈیشن کوئی ڈیزیز کوئی میڈیسن آپ لے رہے ہو ہر چیز کے بارے میں مجھ سے قویسٹنیر میں قویسٹنز کر لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ٹیسٹ کو کنٹینیو کرنا ٹھیک ہے اس میں یہ سارا اگر آپ پڑھ لیں گے تو بہتر ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی نے میرا ننکہ آگیا کوئی کوئیسٹنیر آپ سے پوچھ لے بس یہ آئیڈیا کے لیے کافی تھا اس کے بعد ہے پارمیڈیکس یہ اتنا اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سا ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے پارمیڈیکس ہے یہ کیا کرواتا ہے کہ جو ریسک ہوتے ہیں ساری ریسک کہہ رہی کانٹر انڈیکیشنز ہیں کوئی بھی ٹیسٹ کروانے کی وہ اس میں ایپسلیوٹ اور ریلیٹیو کانٹر انڈیکیشنز بتائیں گے اب ایپسلیوٹ اور ریلیٹیو میں آپ کو ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے ایپسلیوٹ وہ جس میں ایکسرسائز کروانی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل نہیں کروا سکتے اور ریلیٹیو کانٹر انڈیکیشنز وہ ہوتی ہیں جس میں ایکسرسائز کروا سکتے ہیں ویدھ کاشن ٹھیک ہے یا کس کی کنڈیشن میں کروا سکتے ہیں کسی میں نہیں اب میرے پاس پورا ایک چارٹ بنا ہوا پڑا ہے جس میں ایپسلیوٹ انڈیکیشنز کونسی ہوتی ہیں اور ریلیٹیو کونسی ہیں لیکن میں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا کیونکہ جب وہ بک میں نہیں ہے تو میرا نہیں کیا وہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو اتنا اپنے آپ کو زیادہ سٹریس آؤٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے بات اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی دکھاؤں وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجئے کومنٹس میں سو میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس چیپٹر کی اس میں میں ڈال دوں گا اس کو سو جو باقی ہے جو تھرڈ چیز ہوتی ہے وہ ہے اے سی ای سی ای سی ای سی اے سی ای سی ای سی ہم ہم کیا کرتے ہیں رسک چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے رسک ایسا ہو سکتا ہے کوئی اس کو ڈیزیز تو نہیں ہے کارڈیویسکولر میٹا والک ڈینل یا کوئی ایکسرسائز انٹینسٹی کی وجہ سے کوئی ڈیزیز ہو جاتی ہو یا کوئی شو آ جاتے ہو تو یہ چیزیں اس سے پہلے پوچھ لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ کر لوگے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریسٹنگ ایکسرسائز میئر تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ریسٹنگ میں کچھ ویلیوز ٹیسٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز میں کچھ ویلیوز ٹیسٹ کرنا ہوتی ہے ریسٹنگ میں آپ نے کیا چیزیں میئر کرنی ہے ہارٹ ریٹ دیکھنا ہے بلڈ پریشر دیکھنا ہے سیرنگ پولیسٹرول اور ای سی دی وغیرہ کرنا ہے یہ ریسٹنگ پہ آپ نے یہ ساری چیزیں کرا لینی ہے جی ایکسری ورڈ جو ایکسرسائز ٹیسٹ کے بارے میں لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایکسرسائز ٹیسٹ وغیرہ پر فارم کرنا ہے گریڈ ایکسرسائز ٹیسٹ میں آجتا ہے ٹریڈ میل سائیکل ایرگو میٹر وغیرہ تو یہ آگے پورا ڈیٹیل میں آئے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سمری ٹائپ لکھا ہے سو ایکسرسائز ٹیسٹ میں بھی آپ نے ہی سارا کچھ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا بلڈ پریشر ہارٹ ٹریٹ ایسی جی وغیرہ ٹیسٹ کرنے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہوتی ہے وہ ہے سیمٹمز کی کہ کہ کہیں تا کسی طرح کا کوئی سیمٹمز تو نہیں آرہا چیسٹ پین یا ڈسنیا کوئی اس طرح ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہوتے ہیں فیل ٹیسٹ فیل ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں کینیڈین ایروبک فٹنس ٹیسٹ ون مائل ووک ٹیسٹ یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ آگے ڈیٹیل میں ٹھیک ہے تو یہ سمڈی ہے سمڈی میں لکھا ہوا ہے کہ کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے بعد میں کیا کرنا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا جائے کہ پہلے ہسٹری لیتا ہے ہسٹری میں وہ کوسٹین ایر ہے سائنن سیمٹمز دیکھ لیتا ہے رس فیکٹرز دیکھ لیتا ہے رسک جو ہے وہ ایسی ایسیم سے چیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی سپرویجن کتنی چاہے کس ٹائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سارا اس کے بعد آ جاتے ہیں فیل ٹیسٹ فیل ٹیسٹ کے بارے میں سمڈی میں پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ پڑھ لوگا نا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا فیل ٹیسٹ ہوتے گئے ٹھیک ہے تو فیل ٹیسٹ میں آپ نے کیا کروانا ہے کہ نیچرل ایکٹیوٹیز کروانی ہوتے ہیں لائک واکنگ رننگ سٹپنگ اس طرح کی ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لارج نمبر آف پیپلز کا ٹیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اٹر ٹائم ہو جائے گا اور لو کسٹ پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ٹیسٹ جب ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کا آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنے سیمپل ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے اور کتنے آسانی سے ہم اسے لوگوں کارڈیا رسپیرٹری پیڈنس چیک کر لیں گے ٹھیک ہے اور فیزولوجیکل رسپانسز جو ہیں اس میں ڈیفیکلٹ ہوتا ہے میئر کرنے میں لیکن جو موٹیویشن ہے اس میں میجر رول پلے کرتی ہے ٹھیک ہے اب پہلا ٹیسٹ آ جاتا ہے میکسیمل رن ٹیسٹ میکسیمل رن ٹیسٹ نام سے بتا رہا ہے کہ کوئی کتنا بھاگ سکتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو اس کو سپیسیفک ٹائم بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی پندرہ منٹ ہے سپیسیفک ٹیسٹس بتا دیتے ہیں کہ دو میل یعنی ایک یا دو میل تم نے بھاگنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی سپیڈ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کتنی سپیڈ میں جاتا ہے اس ٹھیک ہے یا تو اس کی سپیڈ یا اس کو ڈیوریشن بتا دیتے ہیں یا پھر اس کو ڈیسٹنس بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو طریقے سے کرتے ہیں تو اب اس میں دو طرح کا ہے ایک ہے کوپر یہ کوپر جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ٹویلو منٹ کا یا تو بارہ منٹ کا ٹیسٹ یا ڈیڑھ مائل رن کرنا تھا ون پوائنٹ فائی مائل ٹھیک ہے اور جو بچوں کے لیے ہے یہ بچوں کے لیے نہیں ہے کوپر ٹیک ہے یہ اڈلٹس کے لیے جو بچوں کے لیے ہے وہ ہے فٹنس پروگرام یا آپ اس کو کہہ لیں گے ون مائل واک رن ٹھیک ہے یا پھر یہاں پہ ایک پیسر ٹیسٹ ہے یہ آگے ڈیٹیل میں آجائے ہیں دونوں یہ بچوں کے کے لیے ہیں اور جو کوپر ہے وہ اڈلٹس کے لیے ہیں اب اس میں فیل ٹیسٹ کی جو بیسز ہے یعنی وہ کس چیز کے کس پرینسپل پر اپٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویو ٹو میکس کا اور رننگ سپیڈ کا لینئر ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے اور ویو ٹو میکس کا جو یونٹ لکھا ہوا ہے وہ ایمل پار کیجی پار منٹ ہے یہ آپ نے رٹ لینا ہے یا جو بھی ہے یا جگہ جگہ ویو ٹو میکس منشن ہوئی ہے جہاں ویو ٹو میکس کے بارے میں کوئی نیماریکل یا کچھ بھی آتا ہے تو آپ کو اس کا یونٹ پتا ہونا چاہیے ایمل پر کیجی پر منٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیوریشن اس میں کتنا رکھا جاتا ہے دس سے بیس منٹ کا رکھا جاتا ہے اور جو ویو ٹو میکس جو ہوتی ہے رننگ سپیڈ جو ہے وہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پسنٹ ویو ٹو میکس کے حساب سے ہوگی ٹھیک ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو اینروبک سورس سے انرجی ہے وہ کام سے کام لیں تو اینروبک سورس سے انرجی کب آتی ہے پہلے ٹین سیکنڈ میں الٹرا شورٹم پرپورمنسٹ اب ہوتی ہے ٹھیک ہے تو الٹرا شورٹم اور شورٹم اگر آپ نے پریویس لیکچرز لیا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے یہ فارمیولا ہے جو رننگ ٹائم پہ آپ نے ویو ٹو میکس کیسے ٹیسٹ کرنی ہے اس کے بارے میں یہ فرش والا فارمیولا ہے اس کو ایسے ہی رٹ لے نا آپ نے ٹھیک ہے لیکن یہ جو فارمیولا ہے یہ بچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ بچوں کی جو رننگ ہے وہ اتنی ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بچوں میں واکنگ کے لیے کروایا جاتا ہے سو واک بچوں کے علاوہ آپ ایسے بھی وہ جو لوگ واک کرتے ہیں مطلب رننگ نہیں کر سکتے ان میں ویو ٹو میکس تیسٹ کرنے کے لیے یہ فارمیولا ہو گیا ٹھیک ہے یہ دونوں فارمیولاز ایسے ٹیز آپ نے یاد کرنے ہے رٹ لینے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا ہے پیسر پیسر میں نے بتایا تھا کہ بچوں میں آپ نے کارڈیو ریسپیریٹری فٹنس چیک کرنے کے لیے پیسر ٹیسٹ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو پروگریسیو ایروبک کارڈیو ویسکولر انڈیورنس ٹرن کہتے ہیں ٹھیک ہے اسکول چلڈرن کے لیے ہوتا ہے فٹنس بیٹری کے طور پر اس کو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹوینٹی میٹر بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹوینٹی میٹر تک بھاگنا ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی میٹر ایک مارک کر دیتے ہیں پلیس ٹھیک ہے تو ایک سیڈی ہوتی ہے اس میں پروپر یہ سارا فیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائم کے ساتھ بیپ بچتی ہے ٹھیک ہے تو بیپ کی سپیڈ کیا ہوتی ہے کہ ایٹ پوائنٹ فائی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے بیپ بچتی ہے ایک بیپ سے دوسری بیپ کے ڈسٹنس میں اس بچے نے بھاگے بچے نہیں کافی سارے بچوں کے آٹا ٹائم اس میں گھر جاتے ہیں ایک لائن سے دوسری لائن تک اس نے بھاگ کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آہستہ آہستہ جو بیپ کی سپیڈ آنا یہ بڑھتی جاتی ہے کہ پوائنٹ 3 میٹر پر آر کی سپیڈ سے آہستہ آہستہ بیپ تیز ہونا بھاگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے ٹیسٹ کو ٹرمینیٹ کب کرنا ہے کہ یا تو بچہ بیپ کے اکورڈنگ بھاگ نہیں بھا رہا ٹھیک ہے یا پھر ایسا ہے کہ جو آپ نے ٹوینٹی میٹر کا لائپ رکھا ہوا تھا یعنی کہ ٹیسٹ جتنا آپ نے کروانا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اس ٹیسٹ کو روک دو تو اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے پاس پرانی بکس ہیں اس میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا یہ ٹیسٹ کارڈی اور ایسپاریٹری فٹنیس کے لئے کیا پیبل ہے اس کی ویلیڈیٹی ہے یا نہیں یہ ابھی قویسٹنیبل ہے ٹھیک ہے اور جو میری بک ہے یہ ہے لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے ایون اڈلٹس کے لئے ویو ٹو میکس کے لئے یہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ٹیبل ہیں یہ اولڈ اور نیو بک میں ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے اولڈ بک ڈیفرنٹ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو نیچے اگر آپ یہ گوھر کریں تو یہ سپیریئر ایکسلنٹ گوڈ اور یہ سارے جو ہیں نا انہوں نے ایک ساتھ منشن کر دی ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو آپ کی اگر کسی کے پاس اولڈ بک ہے تو اس میں پور ویری پور اور اس حساب سے انہوں نے سپریٹ سپریٹ لکھ کے ہوئے ٹھیک ہے تو اب ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ اس میں پرسنٹیجز کے حساب سے ہم نے ان کی ویو ٹو میکس چیک کرنی ہے اگر میل ہے ٹھیک ہے اس کی ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی نائن ایج ہے سو اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ ویو ٹو میکس جو ہے وہ کتنی ہے سکسٹی سکس پوائنٹ ٹھیک ہے تو جب یہ ہم ٹیسٹ سے پرپورن کرائیں گے تو اگر سکسٹی سکس پوائنٹ آتی ہےہ سو اوکے ہے اگر انہوں نے کہا ہے نائنٹی فائی پرسنٹی سوپیریٹ رہے ہیں ٹھیک ہے ایٹی ٹو نائنٹی والے ایکسیلنٹ ہے ٹھیک ہے نائنٹی سے ایٹی پرسنٹ ایٹی میں بالیو کیا ہے سکسٹی وان سے ففٹی سان ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے یہ میل کے لیے ہے یہ فی میل کے لیے ہے اور جو اولڈ بوک میں ہے اس میں زیادہ ایزی کر کے بنایا ہے وہ ریڈ کرنا بھی آسان ہے تو اس میں جب چیز اس میں کچھ یاد کرنے والا نہیں بس ایک چیز آپ کو پتا ہونے چاہیے اس میں پرسنٹیجز میں یہ پرسنٹائل پر ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے پیسر ٹیسٹ اس کے بعد اگلا ٹیسٹ ہے کارڈیو ویسکولر فٹنس سٹینڈرز فور چیلڈرن اب دو سٹینڈرز ہوتے ہیں ایک نورمیٹیو سٹینڈرز ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی ڈیوز ہوتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہے کرائٹیری آن ریفرنس ٹینڈرز ٹھیک ہے یہ زیادہ پروپریٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس میں کیا کرتے ہیں اس میں جو پیچھے پیسر ٹیسٹ تھا اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندے کی ماکسیمم ویو ٹو کتنی ہے ٹھیک ہے کتنی میں وہ گوڈ والی کرائٹیریا میں لائے کر رہا ہے ویری گوڈ میں کر رہا ہے سپیریئر میں کر رہا ہے ایکسیلینڈ میں کر رہا ہے کس کیٹیگری میں بلائے کر رہا ٹھیک ہے اس میں ہم پرسنٹیجز دیکھ رہے تھے اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ مینیمم ویو ٹو میکس جس سے اس کو ڈیزیز کے چانسز نہیں ہیں ٹھیک ہے لو رسک ڈیزیز اور مینیمم ویو ٹو میکس ٹھیک ہے یہ چیز اس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ ڈیزیز نہ ہو لیکن مینیمم ویو ٹو میکس ہم اس کی پوائنٹ کرنی ہے اس میں وہ پوائنٹ جس پہ لوہ رسک آف ڈیزیز ہو اور ویو ٹو میکس مینمم ہو یہ ویلیو اس میں پوائنٹ کرنی ہے اس میں ہم دیکھ رہتے ہیں کہ کتنی ویو ٹو میکس ہے پرسنٹیجز میں ٹھیک ہے تو اب اس کی اگزامپل میں انہوں نے اس چیز کو منشن کیا ہوا ہے کہ ہم نے ٹیسٹ کیا تو جو مینمم ویلیوز ویو ٹو میکس نکلی وہ بہت کام تھی ٹھیک ہے تو وہ کتنی کے میلز کے لیے کتنی مور دن تھرٹی فائی ویز اوکے اور جو فی میلز ہیں ان کے لیے مور دن تھرٹی اوکے اور یہ ایج پیریٹ کتنا ہے ٹوئنٹی تو تھرٹی یہ پرسنٹائل پر ڈیپینڈ نہیں کھا رہا ٹھیک ہے یہ مینمم لو رسک آف ڈیزیز یہاں پر بلکہ اگزامپل لکھا ہوا ہے ویو ٹو میکس ویلیوز اسوسییٹڈ ویدہ لو رسک ڈیزیز ایکو یہ چیزیں ہم نے فائنڈ کرنے ہو بھی ہées اس کے بعد ایک جو ہوتا ہے جب اسکو فائنڈ آوٹ کر لیا تو پھر ایٹری ار pulling inch جوess پر بلک عیرے کریسے میں آتی ہے ایمل پر کے جی پر منٹ میں hizo پر شرطئ ہے ڈیپین مل پر میکس ویائٹ پر منٹ میں ٹرٹی ک گیک ہے تو اسکو پرفارمنس آؤٹکم میں بنوا ej رن ٹائم میں بنویٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پر مائل رن ٹائم میں بنGAN کرنا ہوتا ہے اس میں ویو ٹو میکس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اگر آپ یہ فارمیولا دیکھو تو آپ کو یہی سے پتہ چل دے گا ویٹ پہ کر رہی ہے ایج پہ کر رہی ہے سیکس پہ ٹائم پہ اور ہارٹ ریٹ پہ اب سیکس کا جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ میل اور فی میل کے بارے میں اب میں ایک ایسے پتہ چلے گا کہ میل ہے تو کیا ویلیو آئے گا میل ہے فی میل ہے تو کیا تو یہاں پہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ فی میل جو ہے اس کے لئے زیرو یوز کریں گے اور میل ہے اگر تو ون یوز کریں گے ٹھیک ہے باقی ویٹ اور ایج اگر یہاں پہ آگے اگزامپل میں انہوں نے سمجھا ہے کہ اتنا ویٹ ہو اتنا یہ جو ایک فی میل ہے یا میل ہے تو آپ یہ ویلیوز پوٹ کریں گے تو کیا ویلیو آئے گی اس طرح اس کو سالو کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہے کہ جیسے جیسے انہوں نے لاس لائن میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے فٹنیس امپروو ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا جو ٹائم ہے اور ہارٹ ریٹ ریسپونس ہے وہ ڈکریز ہوتا ہے اور بی او ٹو میکس انکریز ہوتی ہے سو یہ دکھنے میں بڑی کمپلیکیٹڈ بات لگی ہے سمپل سی بات ہے کہ ایک بندہ جب آپ اس کو پہلی بار ٹیسٹ کروانے لگے ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو کہا ایک میل بھاگو ایک میل بھاگا ہے وہ اس کو آدھا گھنٹہ لگا بھاگتے ہوئے ٹھیک ہے اور ہارٹ اس کا اس طرح تیز تیز دھڑک رہا تھا اس کے بعد ٹھیک ہے تو آفٹر ٹریننگ اگر آپ دس پیہ پندرہ دن بعد اس کو یہی ٹیسٹ پرپورم کرواتے ہو تو اس کو ٹائم جو لگا وہ پندرہ منٹ میں اس نے ایک میل بھاگ لیا ہے فرض کرو ٹھیک ہے اور جو اس کا ہارٹ تیز پہلے وہ کر رہا تھا ہارٹ ریٹ اتنا تیز تھا وہ اتنا نہیں ٹھیک ہے ٹریننگ سے کیا افیٹ ہو اس کی ویو ٹو میکس اب انکریز ہو گیا اور جو ٹائم اور ہارٹ ریٹ کا رسپونس تھا وہ ریڈیوز ہو گیا ڈیکریز ہو گیا ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے کومن سینس والے اس کے بعد آ رہتا ہے موڈیفائیڈ کینیڈین ایروبک فٹنس ٹیسٹ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ دو بینچ ہی ہوس کرتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ آٹھ انچیز اس کی ہائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ایک سی ڈی ہوتی ہے اس میں سٹیپ آپ سٹیپ ٹاؤن وہ بتاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس پیسیفک اس میں اس میں سارا چیز فیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ وہ آپ کو خود نہیں کرنا پڑتا آپ نے صرف ایک بینچ کا انتظام کرنا ہے ٹھیک ہے سی ڈی کا کرنا ہے اور جو پلئر ہے اس کو پہلے آپ نے اسے وہ یہ جو کویسٹن ہے رہے یہ سائن کرا لینا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس کی اوریجنل جو ایکسرزائز سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس کا پتہ چل جائے اور آپ کو اس ٹیسٹ کے بعد کیا اس کی حالت ہے یا جو بھی ڈیفرنسز آپ وہ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے سو پہلے آپ نے اسے وہ کروا لینا ہے اور یہ ٹیسٹ ایسے پرپوم ہوتا ہے کہ اس کو وہ سی ڈی پلے کر دی جاتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس میں پلے کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی سٹیج سے پلے کر رہے ہو ٹھیک ہے سو یہ چارٹ بنا ہوئے اس میں لکھا ہوئے کہ کس ایج گروپ کے لوگوں کو آپ کی سٹیج سے کرا ہوگی ٹھیک ہے آپ جو بھی آپ کے پاس آئے گا آپ نے اس کو ون سے ہی نہیں سٹارٹ کرا دینا ٹوٹل سٹیجز ہوتی ہیں آٹھ ٹھیک ہے تو آپ نے ایج گروپ کے حساب سے کہ اگر ایک بڑا بندہ ہے اس کا تو بنتا ہے کہ اس کو ون سے سٹارٹ کروا ہو لیکن ایک ینگ بندہ ہے اس کا تو آبویس ہے نا کہ وہ ایزی والی سٹیجز کر جائے گا سو ان کو فور یا تری ایج کے حساب سے کریں گے ٹھیک ہے میل اور فینلز کے لیے علاقہ علاق سے ہے اس کے بعد ان کو آپ اینڈ ڈاؤن وہ کرتے ہیں تین منٹس کے لیے یہ سٹیپ آپ سٹیپ ڈاؤن وہ سی ڈی کی حساب سے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ تین منٹ کے بعد آتی ہے بریک کوئی تیس سیکنڈ کی آتی ہے ٹھیک ہے تو یا تیس سیکنڈ یا شاید ایک منٹ کی بریک آتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ ان کا میر کر لیتے ہیں ہارٹ ریٹ وغیرہ میر کر لیتے ہیں پھر آگے دوبارہ سے ان کو مطلب آفٹر دائٹ بریک دوبارہ سے پھر وہ تین منٹ سٹیپ آپ سٹیپ ڈاؤن کرواتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سپیڈ انکریز ہوتی ہم کر لے گا مطلب آفٹر دائٹ کے اس بندہ جو ہے وہ اس کا ہارٹ ریٹ جو ہے یا اس کی کپیسٹی جو ہے اس کو ساتھ کوپ آپ نہیں کر پا رہا وہ تو چھوڑ دو کہ بس اس کی اتنی ہی ہے ٹھیک ہے تو جب ٹیسٹ ٹرمینیٹ آپ نے کرنا ہے تو پھر جو اس کی ویو ٹو میکس یہ فارمیولا ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کی ویو ٹو میکس نکال گئی ہوتی ہے تو ویو ٹو میکس میں جو آپ اپنے ویو ٹو کی ویلیو یہاں پہ ویو ٹو جو مینشن ہے ون پوائنٹ ٹو نائن ملٹیپلائی بے ویو ٹو جو ویو ٹو ہے یہ فائنل سٹیج کی ویو ٹو ویلیو ہوگی اور وہ کہاں سے لیں گے اس چارٹ سے ٹھیک ہے فرض کرو ایک بندے نے پانچ سٹیجز کی ہیں ٹھیک ہو گا سو فائیو کی آگے ٹوانٹی سکس پوائنٹ ٹری لکھا ہوئے اکسیجن کوسٹ میل فیمیل ہے تو ٹوانٹی سکس ہے ٹھیک ہے تو فیمیل نے پانچ سٹیجز کیا اس کی اکسیجن کوسٹ ہوگی ٹوانٹی سکس پوائنٹ ٹری سو آپ یہ ون پوائنٹ ٹو نائن ملٹیپلائی بے ٹوانٹی سکس پوائنٹ ٹری اور میس آپ کو اس کا پتہ ہوگا اور ایج آپ کو پتہ ہوگی آگے انہوں نے اگزامپل دیا آپ اگزامپل پڑھ لیجے سٹیپنگ بنچ وغیرہ اب یہ انکریمنٹل ٹیسٹ ہوتے ہیں انکریمنٹل ٹیسٹ ایسا ہے جس میں ورک ریٹ جو ہے ہر دو سے تین منٹ بات چینج ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ٹیسٹ تب تک چلتا ہے جب تک یا تو آپ نے جو پری ڈیٹرمنٹ پوائنٹ آپ نے دکھا یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو بیس منٹ تک ایکسرسائز کرانے یا تو بیس منٹ پوڑے ہو گئے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی سائننٹ سیمٹم آگے ٹھیک ہے یہ تب تک آپ نے کروانے ہوتے ہیں ٹیسٹ اور یہ میکسیمل بھی ہو سکتا ہے سب میکسیمل بھی ہو سکتا ہے سو اس میں کیا کیا چیزیں میر کرتے ہیں ہارٹ ریٹ میر کرتے ہیں ہارٹ ریٹ کیسے کرتے ہیں پلپیشن سے کر سکتے ہیں ریڈیل آٹری پھر روٹیڈ آٹری سٹیٹ سے کر سکتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گراف ای سی جی سے کر سکتے ہیں ہارٹ ریٹ آپ نے کب کب میر کرنا ہے دیورنگ ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے پوسٹ ایکسرسائز دیورنگ ایکسرسائز میں جو سٹیڈی سٹیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں اپنے پندرہ سے تیس سیکنڈ کے ٹائم پیریئر میں آپ نے اس کو میر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو پوسٹ ایکسرسائز ہے کہ جب وہ ایکسرسائز کر کے روک گیا تو فورا سے نہیں چیک کرنا کب چاہ کرنا ہے کہ بھئی دات سیکنڈ پندرہ سیکنڈ جب ہو گئے ہیں اس کے ایکسرسائز ٹرمنیٹ کی ہوئے اس کے بعد آپ نے دس سیکنڈ کا یہ لے لینا اور چھے سے ملٹیپلائے کر دو تو سکسٹی سیکنڈ کا ہو گیا یعنی ایک منٹ کا آجا اس کے بعد آجتا ہے بلڈ پریشر بلڈ پریشر آسکلٹیشن ہوتا ہے بلڈ پریشر کاف ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیسے میر کرتے ہیں وہ سارا سین اب اس میں واکنگ اور سائیکلنگ میں بی پی ٹیسٹ کرتے ہیں رننگ کے بارے ہم نے کہا ہے کہ زیادہ مطلب ایکیوریٹ نہیں ہوتا ریلائیبل نہیں ہوتا سو ہم سائیکلنگ میں یا واکنگ میں کرتے ہیں اس کو تو وہی سین کے بلڈ پریشر کاف لگا دے رہتا ہے جو اس کا مایکرو فون ہوتا ہے وہ کاف کے نیچے لگا دے رہتا ہے اور بریک کے لاتری جو ہے اس کے اوپر مطلب کے جہاں سے آپ پواہ سائے گی سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ سائیکل پہ ہے تو اس نے سائیکل کا ہینڈل جو ہے اس کو پکڑانا ہو ٹھیک ہو گیا اور جو دوسری چیز ہے آپ نے کیسے میر کرنا ہے جو فرس کروکوف ساؤنڈ آئی گی وہ سیسٹولک بلڈ پریشر ہے اور جو فورت کروکوف ساؤنڈ آئی گی اب کروکوف ساؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو بہتر پتا ہے میرے ریل سے ٹھیک ہو گیا تو چینج ان ٹون یا مفلنگ ہو جائے یا فورت ساؤنڈ آ جائے سو اس کو ڈیاسٹولک بلڈ پریشر آپ نے کنسیڈر کرنا ہے اس کے بعد ہے ایسی جی ایسی جی سے کیا چیزیں آپ میر کر سکتے ہیں ڈبل پرادکٹ آپ کو م پرادکٹ ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اس سے آپ کو کیا چیز کا ایسٹی میٹ ہوتا ہے میرے کارڈیل کی اکسیجن ڈیمانڈ جیتنی ڈبل پرادکٹ زیادہ اتنی اکسیجن ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے میرے کارڈیم کی اس کے علاوہ ایسی جی سے آپ کو کیا بتا چلتا ہے ایریدمی آز ایریدمی آز ہوتا کیا ہے کہ نورمل الیکٹریکل ڈیدم جو ہوتا ہے ہارٹ کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اگر ایٹریہ کے وجہ سے ہو تو اسے کہتے ہیں ایٹریل ف کنڈکشن ڈسٹربنسیز مل سکتے ہیں کہ کنڈکشن کا ایشو آگئے ٹھیک ہے کہ ڈی پولرائیز ڈیزیشن جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے کنڈکٹ نہیں ہو رہا کرنٹ ٹھیک ہے یا کنڈکٹ نہیں ہو رہا سلو ہے یا تقریباً بلکل بند ہو گیا سو اس میں یہ کس میں ہو سکتا ہے فرس دیگری ایوی بلوک میں ہو سکتا ہے بندل برانچ بلوک میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے مایاکارڈل اسکیمیا آپ کو اسی جی سے مایاکارڈل اسکیمیا پت ہوتا ہے وہ کیا ہے انجائنا پیکٹوریس انجائنا پیکٹوریس آپ کو پتہ چل دے گا کہ مایاکارڈل کا اسکیمیا ہوا ہے یا نہیں اس کے علاوہ دوسرا سائن کیا ہوتا ہے وہ ہے ایسٹی سیگمنٹ کی دپریشن ٹھیک ہے یہ دو سائنس ملتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے ریٹنگ آف پرسیوڈ اگزرشن آر پی ای ورڈ آپ نے کہیں جگہ سنا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے دو سکیل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اوریجنل سکیل ایک ہے ریوائزڈ سکیل اگر آپ یہاں پہ دیک دیکھیں سو اوریجنل ریوائزڈ دو سکیل ہیں اوریجنل سکس ٹو ٹوئنٹی تک ہے اور جو ریوائزڈ ہے وہ زیرو ٹو ٹین تک ہے اس میں جو ویلیوز ہیں وہ دیکھیں کہ پیشنٹ خود پرسیوڈ کر کے بتائے گا وہ میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے سو اس سے آپ کو کیا بتا چلتا ہے کہ سبجیکٹ کی کوئی بھی کام کرتے ہوئے کتنی ایفرٹ لگی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اس بندے نے بتانے آپ کچھ میئر نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس بندے کو آپ نے سمجھا دینا ہے کہ گریڈیڈ ایکسرسائز ٹیسٹ آپ نے پرفارم کروانا ہے اس کو اور اس کو کچھ گائیڈ لائنز دینا ہوتی ہیں ٹھیک ہے گائیڈ لائنز کیا دینی ہے کہ بھئی آپ نے اپنی جو اٹینشن ہے آپ نے یہ جب ٹیسٹ کرنا ہے آپ نے بالکل اپنا دھیان ادھر ہی ہمیں بتانا ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کے لئے کتنا مشکل تھا ٹھیک ہے کہ آپ کو کیسی فیلنگ ہے جب ہم نے آپ سے یہ ٹیسٹ پرفارم کروایا ٹھیک ہے کہ کتنی فٹیگ یا کتنی اگزرشن یا ور کریٹ کیا سا تھا مطلب ان شورٹ آپ کو یہ ٹیسٹ کتنا مشکل لگا آپ نے ہمیں بتانا ہے اور آپ کو جو میجر کنسرن ہے وہ اس ٹائپ پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مجھے کہا ہاں مجھے اس میرے ٹانگوں میں درد ہونے لگی تھی اب مجھے شورٹنیس و بریتھ ہو گیا ایکسرسائز انٹینسٹی زیادہ ہے یہ وہ اس طرح کا ہمیں کوئی کمپلیمنٹ نہیں چاہیے آپ کو آپ سے جو ہمیں پوچھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کی انر فیلنگ کیا تھی جب آپ سے یہ ٹیسٹ پرفارم کروا رہے تھے ٹھیک ہے وہ کس طرح کے کمپلیمنٹس دے گا کہ بھئی زیرو پہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں پیلوا ملے تو نورمل تھا یا ہاں ہلکا سا ملے فرق پڑا یہ کوئی بھی نہیں پڑا وری لائٹ فی لائٹ یا موڈریٹ کے تھوڑا س مشکل تھا ہیوی تھا میرے لئے ویری ہیوی ویری ویری ہیوی اور میکسیمل کے اس سے زیادہ ہیوی ٹیسٹ میں ہے مطلب اس طرح کے وہ کمپلیمنٹس دے گا ٹھیک ہے تو ہم نے صرف یہ جاننا ہے کہ اس کی کیا اس کے بارے میں رائے ہیں اس سے ہم اس کے پرسیوڈ اگزرشن ریٹنگ کو پرسیوڈ اگزرشن اس کو کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم اس کی ایکسرسائز کی انٹینسٹی کو پریسکرائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کو جی ایکسٹ ہی جو ہے جو ہم اس کو گریڈیڈ ایکسرسائز ٹیسٹ کروا رہے ہیں وہ ہمیں اس کا پتہ چل دے گا کہ ہم اس کو کس انٹینسٹی سے کروانے ہیں یا کیا حساب کتاب اس کے بعد آجتا ہے ٹرمینیشن کرائیٹیریہ ٹرمینیشن کرائیٹیریہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیسٹ کب کتم کرنا ہے ٹھیک ہے کہ ٹیسٹ کب روک دینا ہے گریڈیڈ ایکسرسائز ٹیسٹ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹائپ آف پوپیلیشن کے آپ کس کن لوگوں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں اور دوسرا کے پرپوس آف دہ ٹیسٹ کے آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں اس کے علاوہ تیسری چیز ہے کہ اگر ایسی ایس ایس ایم ہم نے بتایا ایس ایس ایم جو ہے گائیڈ لائنز کیا بتاتے ہیں ریسک بتات ہے کوئی ہیلتھ ایشو آسکتا ہے تو ٹیسٹ ترمینیٹ کر دو اس کے علاوہ ان میں کچھ سائنز آسکتے ہیں لائک سیسٹولک بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے ورک ریٹ جب انکریز کرتے ہیں یا کوئی سیمٹم لائک ڈیزنس آج ہے تو روک تو ٹیسٹ اس کے بعد ہے جنرل انڈیکیشن کے جب آپ نے روک دینا ہے ٹیسٹ کے انجائنا آن سیٹ آف انجائنا ہو گئے انجائنا لائک سیمٹمز آ رہے ہیں یا جو سیسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ ٹ سے اوپر چلا گیا اور ڈیسٹولک بلڈ پین سے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے شورٹنیس آف بریتھ ویزنگ لیک کریمپس کلوڈیکیشن یا پور پرفیوجن کا کوئی سائن آجائے کہ لائٹ ایڈڈنیس کنفیوجن ایٹ ایکس یا پیلر کول مطلب یہ سارے جو سیمٹمز ہیں کوئی ایسا نیگٹیف سیمٹم جو آجائے تو آپ نے ٹیسٹ روک دینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہارٹ ریدم میں کوئی چینج جو نوٹیسیبل ہو آپ ایکسرسائز کرا رہے ہیں انٹینسٹی انکریز کرتے لیکن ہارٹ ریٹ اس حساب سے انکریز نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کا مطلب کوئی ہارٹ میں ایشو ہوگا سور روک دو ٹیسٹ اور کوئی فتیق کے سمٹمز اس کے فیزیکل یا وربلی وہ بتا دیکھ مجھے بہت بہت بنا تھک گیا ہوں یہ وہ یا بندہ خود کہتا ہے کہ روک دو اب ٹھیک ہے یا پھر ٹیسٹنگ ایکویپمنٹ فیل ہو گیا تو ان سارے کیسز میں آپ نے ٹیسٹ روک دینا ہے ٹھیک ہے ابھی کے لیے یہ اتنا ہی کاف ہی ہے اس کے بعد ویو ٹو میکس اور جو باقی چپٹر میں کریں گے تو ابھی جب میں نے آپ کو بتایا یہ بہت سمپل ہو گیا تھا تو اگر کوئی مجھے اس طرح بتا دے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بہت اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک جو پڑھتے ہوئے آپ کو اتنے مشکل پیش آتی ہے اور دیکھنا کونسا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کونسا نہیں ہے سو یہ سب جو میں کہہ رہی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے سو کینڈلی سپورٹ کیا کریں اور کومنٹ کیا کریں بتایا کریں اگر کوئی ایشوز آتے ہیں یا آپ کو میرا طریقہ کار پسند ہے نہیں پسند سو اور باقی دعا کر دیا کریں اللہ حافظ